الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اما بعد فاعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل قدر مقتدر علماء کرام سٹیج پر موجود مرکزی قائدین صبحی ذمہ داران حضرات عزلہ سے آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران حاضرین مجلس میرے انتہائی قابل قدر محتمیمین حضرات مدربسین حضرات علماء کرام دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں وہاں اپنے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی کا بھی دل کی اطاہ گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس مجلس کو رونک بخشی ہے میرے محترم ساتھیوں مرکزی مجلس عاملہ کی اجلاس میں موجودہ صورتحال مدارس کی پوزیشن مدارس کے مسائل اس پر مفتگو ہوئی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ محتمیمین علماء کرام مدارس سے وابستہ حضرات کا کوئی ایک بھرپور اجلاس کیا جائے ایک رائے تھی کہ ملک بھر سے ایک بہت بڑا اجتماع کیا جائے جس میں تمام ملک کے محتمیمین حضرات کو بلائے جائے دوسری رائے تھی کہ سوبہ کے سطح پر اس کا احتمام کیا جائے الحمدللہ اسی اجلاس میں ہم نے مرکزی قیادت کو درخواست کی کہ اس سلسلے میں پہلا موقع جو ہے وہ ہمارے سوبہ خیبر پختنخواہ کو دیا جائے ہم اس کا احتمام کرنے کو تیار ہیں مرکزی قیادت نے کمال مہربانیاں کرتے ہوئے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے سوبہ بھر کے محتمیمین علماء کرام کو دعوت دینے کا موقع دیا میں اس احسان پر بھی مرکزی جماعت کا مشکور و ممنون ہوں گو کہ ہم نے محدود پروگرام کے تحت علماء کرام کو دعوت دی تھی ہمارے سوبے میں اس وقت بنین و بنات کے وہ مدارس جو وفاق المدارست العربیہ سے منسلک ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو چوون ہے لیکن آج ہمارا یہ پنڈال تنگی داون کا شکوہ کر رہا ہے اور ہمیں مزید یہاں پر گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے تو میں آپ حضرات کا محتمیمین حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدارس کے مسائل کو ملکی حالات کو جانچتے ہوئے جس اعتماد کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ بن لقوامی قوتوں کے لیے بھی ملک میں موجود بن لقوامی قوتوں کے ایجنڈوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ صوبہ خیبر پختن خواہ کہ علماء کرام محتمیمین حضرات مدارس سے وابستہ ہر شخص اس کا جمعیت علماء اسلام پر اعتماد ہے اور ہم بالاتفاق مدارس کے متعلق آت کے ایجنڈے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ہم اس کو قطعان قابل قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدارس میں اصلاحات کا نام دے کر یہ مدارس کی توہین کی جا رہی ہے ہمیں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے اصلاحات کی ضرورت آپ کو ہے الحمدللہ ہم جس نظام کو یا جس نظام کے تحت ہم نے مدارس کا نظام چلایا ہوا ہے یہ آج کا پروگرام نہیں ہے مجھے یاد ہے ہمارے عقابلین میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت مولانا تاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سن اٹھارہ سو ستا سٹھ میں دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ دارلوم سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر عالم دین یہ انگریز کے محلات میں شگاہ ڈال دے اور اس کے بدلے میں اگر دارلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے تو بھی میں خسارے میں نہیں ہوں ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ نے جو تیر سن اٹھارہ سو ستا سٹھ میں چھوڑا تھا آج وہ دشمن کے سینے میں پیوست ہو چکا ہے اور آج وہ دشمن بلبلا رہا ہے آج وہ یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ میں مدارس کو کس طرح کنٹرول کروں گا لیکن ہم اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ آج مدرسے سے وابستہ ایک ایک طالب العلم وہ امت مسلمہ کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کا کردار ادا کر رہا اور انشاءاللہ بہت آئے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے حکمرانوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح مدارس کو کنٹرول کریں آج وہ لوگ وہ حکمران وہ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتے تھے آج زیر زمین چلے گئے ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن مدارس آج بھی موجود ہیں ہم موجودہ حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدارس ہوں گے یہ کام کرتے رہیں گے یہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور آپ نہیں ہوں گے بھٹو صاحب کے زمانے میں مدارس کو قومی تحویل میں لینے کی بات چلی تھی تو اس وقت حضرت والد صاحب رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ مدارس یہ امارتوں کا نام نہیں ہے مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہے اگر آپ لوگ ہمارے مدارس کو قومی تحویل میں لیں گے تو ہم سڑکوں پر بیٹھ کر مدرسے شروع کریں گے لیکن آج بھٹو کا دور نہیں ہے آج جمعیت علماء اسلام کی قیادت ان علماء کرام کے بلبوتے پر عالمی سطح کے حکمرانوں کو بھی اور ان کے ایجنٹوں پاکستان کے حکمرانوں کو بھی پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر آپ نے مدارس کی طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھا تو یہ امارتیں یہ طالب علم یہ شعباز بن کر آپ کی آنکھیں نوچ لیں گے لیکن مدارس پر کوئی برداشت نہیں کیا جائے گا ہماری اس زبان کو جو شرافت کی زبان ہے ہماری اس زبان کو تو ایک شریف آدمی کی زبان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ ورنہ یہ دھرتی جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے اور مدارس میں اس نظریے کا تحفظ کیا جا رہا ہے اس سوچ اور فکر کا تحفظ کیا جا رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ کی حکمرانی ختم ہوگی تو آپ نے بھی یورپ کا رخ کرنا ہے امریکہ کا رخ کرنا ہے یہ مولوی یہاں کا ہے یہاں کا رہے گا اور یہی ہوگا اس نے کہیں نہیں جانا ان کو علم نہیں ہے ہمارے مولوی صاحب تو جب کسی مسجد کے مسلے پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ کسی کو دینے کا روادار نہیں ہوتا اس سے محلے والے گاؤں والے شہر والے اس مسجد کا محلہ نہیں مسلہ نہیں چین سکتے تم کون ہوتے ہو کہ ہم سے مدارس چین ہوگی تو میرے محترم ساتھی میں آپ حضرات کا جہاں مشکور ہوں وہاں آج کمزور انتظامات کی وجہ سے اور یہاں آپ کے شایان شان آپ کی وہ خدمت ہم نہیں کر سکے اس پر آپ حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں لیکن ہمارے ساتھیوں نے یہاں تمام حضرات کیلئے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے پروگرام کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے اس دعوت کو بھی قبول فرمائیں میں آخر میں آپ حضرات کا اور ہمارے آئے ہوئے معذز مہمانان گرامی کا بھی دل کی اطاہ گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی میرا اور راب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانوان الحمدللہ رب العالمين